پیسے ہی نہ ہوں دنیا کا قرض واپس کرنے کے لیے اور آئی ایم ایف لینڈر آف ڈی لاس ریزورڈ ہو تو دوسرا پلان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا لوجیکلی تو یہ بات تو اقدم درست ہے جو دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ ہوم گرون پلان ہے تو اس کے اندر آپ اس طرح دیکھ لیں کہ یس آئی ایم ایف کی اس میں کچھ کنڈیشن شامل ہیں کہ آپ کو اتنا بجٹ ڈیفیسٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ڈیفیسٹ نہ کرو لیکن کچھ انصر ان کے ہوم گرون ہیں کچھ غ زیادہ ڈیویلیپنٹ ایکسپینڈیچر انہوں نے بڑھایا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی کوئی خرچہ کم نہیں کیا جس کی ضرورت نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ این ایف سی آوارڈ کو ریوزٹ نہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیڑھ کرو لو اور چلے جائیں گے خطہ غربت کے نیچے آپ تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے آپ نے پھر جو آپ نے بات کی ابتدائیہ میں کہ ٹیکس نیٹ براؤڈن نہیں ہو کر رہے آپ اگر آپ کو ٹیکس نیٹ اپنے نہیں کیا پروپٹی ایس وفا سوپے تو جمع کرتے ہی نہیں ہیں اور تیسری چیز ہے کہ آپ نے سرویسز کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس کم کرنا ہوگا جو ڈاکٹرز انجینئرز چارلڈ اکاؤنٹنز آرکیٹیکس ہوتے ہیں جو کہ بہت کم ٹیکس دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا کم ٹیکس کر کے نیٹ میں لانا ہوگا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بھی اللہ کر اس سال کے دوران ہو اور دکنداروں کو لے کے آنا ہوگا آبیسلی ریٹیلرز ان ہول سیلرز کو تو وہ دیکھتے ہیں کہ کل پتا چلے گی کہ کیا کر رہے ہیں تو اس کے اندر کچھ ہوم گرون بھی چیزیں ہیں اور کچھ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بھی سر کون سی ہوم گرون چیزیں ہیں ابھی تو آپ نے جتنی بھی لیسٹ بتائی ہے اس کے اندر مجھے کوئی بھی ایسے کوئی بات آپ نے نہیں کی کہ یہ وہ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ماف کریے گا شاید میری کوئی سمجھ کا پرابلم ہو کیونکہ مجھے تو یہ ہی سمجھ آیا کہ آپ نے کہا کچھ بھی نہیں کر رہے جتنی چیزیں آپ نے گنوائی وہ سب یہ ہی تھی کہ کچھ نہیں کر رہے خدا نہ خواستہ ہی میں آپ کی سمجھ کا کوئی پرابلم نہیں ہے جب میں آپسٹیس اگری کرتا ہوں تو میں ہی غلط ہوتا ہوں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو انہوں نے چودہ سو عرب روپیہ خرچ کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے حکومت نے کہ وہ چودہ سو عرب روپیہ کہیں کر خرچ کریں گے یہ ایم ایف نے تو ان کو نہیں کہا تھا تو سر یہ تو ریفارم پاکیج کا بھی حصہ نہیں ہے نا یہ تو ہر یہ تو کنٹینویٹی ہے غلط فیصل ہوگی جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ ایم ایف نے ان کو ہر طریقے سے باندھ رکھا ہے سر معاف کریں گا سر میں آپ کی بات کر رہی ہوں سر پچھلے دنوں میں کچھ ریپورٹس اس طرح کی بھی آئیں انہوں نے کہا کہ جو نئی حکومت ہے یا نئے فائنانس منسٹر ہے ان کو ہم انکریمنٹلسٹ کہہ سکتے ہیں رادہ دن ریفارمسٹ آپ اتفاق کریں گے اب یہ سیمنٹکس میں میں اگر آپ اجازت دیں تو نہ پڑھوں میں ان سے بھی اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس آئی ایم ایف آپ کو ایک نمبر دیتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ کا پرائیمری ڈیفیسٹ یہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس روم ہوتا ہے کہیں کہیں آپ وہ اپنا ڈکٹیشن دیتے ہیں لیکن کہیں کہیں آپ ان سے گنجالش پر بات کر سکتے ہیں آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ پر خرچ کریں آئی ایم ایف آپ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کشمیر میں پانچ روپے کی بجلی بیچیں آئی ایم ایف آپ سے نہیں کہہ رہا ہے مثال کے طور پر کہ آپ کتنی گرنٹس دیتے ہیں کتنے سبسیڈیز دیتے ہیں آئی ایم ایف آپ سے تو ایکشلی کہہ چکا ہے کہ آپ اینیف سی آوارڈ کو دیکھیں ورنہ آپ کا کبھی بھی budget deficit صحیح نہیں ہوگا آپ نے کہا ہم نہیں دیکھیں گے